اسلام علیکم ناظرین سینن پاکستان کے فرم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارا جو چینل ہے سینن پاکستان اس کو سبکرائب ضرور کریں کومنٹس بھی کیجئے گا بڑی اہم آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے لگے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ میں درادے پڑھنا شروع ہو گئی ہیں جی جی آپ اگر آپ کو دیکھیں کہ کچھ دن پہلے اسی حوالے سے بڑی میڈیا میں اور مختلف جو چینلز ہیں پاکستانی چینلز میں سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ نون لیگ میں گروپ بازی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے گروپ بندی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور گروپ بندی اسے کام بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ تقریباً دس ایم پی ہیں وہ تو میں آگیا آ کے آپ کو ساری ویڈیو کے حوالے سے ڈیٹیل بتاؤں گا دو تین گروپ بند چکی ہیں جن میں سے ایک ایسن اقبال گروپ ہے شاید کا کان عباسی گروپ ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر آیا صادق صاحب بھی ہیں پھر اگر آپ دیکھیں تو خاجہ آصف صاحب ہیں خاجہ آصف صاحب نے جو نون لی کا جو گروپ ورسپ گروپ تھا اس کو بھی چھوڑ دیا یہ بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہے تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو مین لیڈرشپ ہے شباز شریف صاحب وہ لندن میں بیٹ ہوئے ہیں مین صاحب کی طبیعت جو ہے وہ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ خراب ہے لیکن آپ نے دیکھا ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان میں تھا جب پاکستان میں مین صاحب تھے تو آج دن یہ ہو رہا تھا کہ پلیٹ لیس بس اتنے پی آگئے ہیں دس ہزار پی آگئے ہیں پانچ ہزار پی آگئے ہیں لیکن جیسے ہی لندن پہنچے ہیں تو اس وقت ہم کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی بلکہ کچھ دن پہلے اتداز حسن صاحب نے بولا کہ وہاں پہ سیر سپارٹے کر رہے ہیں اور ڈیل کر کے گئے ہیں مین نواز شریف اس طرح کی وہ لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ بند کوئی تیسرا مہینہ ہونے والا ہے مین نواز شریف صاحب ابھی تاک ہے مطلب جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو دوست وغیرہ ہیں لندن میں بھی مقیم ہے جن کی ساتھ ہمارا رہا تھا آپ تبھی رہتا ہے ہمیں خبر بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہوں نے بتایا کوئی خاتے خواہ کوئی نارمالی چیک اپ ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص چیک اپ بھی نہیں ہوا کھانا پینا وہ بالکل نارمال طریقے سکھا رہے ہیں ابھی تک ایڈمنٹ نہیں ہوئے لیکن دوبارہ ان کی اپنا آئی ہے پنجاب گورنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے پھر پیچھلے آپ نے دیکھا کہ اور ڈرامانوں نے کھیل ہے ڈہٹرہ دنان کی حوالے سے کزنان شرمناق قسم کا ہو ہوا اس کے بعد میں پہلے پاسا چلا دی تو ان کے اوپر بظایر جو انہوں نے یہ رنگ دیا کہ پیڈی آئی کے جو ورکر ہیں جو لندن میں موجود ہیں انہوں نے حملہ کیا لیکن وہ بعد میں اسی خبر کی ہم نے ہمارے فورم پر یہ تصدیق ہوئی ہم نے تصدیق کروائی جو لندن میں ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی ہیں انہوں نے پھر ہم نے فل فل رابطہ کیا اس خبر کی تہ تک جانے کی کوشش کی یہ اصل سٹوری ہے کیا ڈاکٹر آدنان کی حالے سے جو ہوئی ہے تو اس میں یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر آدنان صاحب کی ایک گھڑی چور یہ چور تھے وہ آئے ہیں اور گھڑی لے کے اب اللہ جب تک جانے وہ گھڑی کبھی یہ ایک ہے وہ بھی گم ہوئی ہے یا وہ بھی ایسی بہان نہیں ہے تو اس طرح کی سنسنی یہ پھیلائی جا رہی تھی تو ایک دو دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ انشاءالڈا جو ان کے نولی کی ہیں نولی کی تقریباً دس ایم پی ملے ہیں یہ میں سے چھ سٹنگ جو ہیں ایم پی ہیں نولی کے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے وہ چار جو ہیں وہ ایکس لیکن ابھی بھی نولی میں شامل ہیں وہ جناب وزریاللہ جو پنجاب ہیں عثمان مزدار صاحب ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے بڑی کافی تغییر بھی پہلے تو بیسی تھا کہ بنی گالہ میں جب ہماری ایسن اکمال صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کہہ کے مطلب اس کو ایک نارمل بات لی کہ نین کی پہلے یہ بنی گالہ میں یہ لوٹے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں مطلب انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کی کہ پہلے ان کی ملاقات ہو چکی تھی اور ہمیں پتہ تھا اس چیز کا لیکن اس طفعہ پی ٹی آئی نے باقیدہ ویڈیو جاری کی ان لوگوں کی کہ نولی کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ہیں انہوں میں سے ایک غزنفر علی صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے جن کے طلق ہے وہ بھی شامل تھے اس ملاقات میں تو یہ ملاقات کیوں اس ملاقات کے اثر یہ ہوا ناظرین کے مریم نویل صاحبہ جو ہیں وہ اسلامباد میں آئی ہیں اور سیدھا آکے شیط کا کھا نباسی ان کے گھر گئی ہیں ملاقات ہوئی ہے پھر کیونکہ شیط کا کھا نباسی صاحب تو اکیباً آٹھ میں نیب کی تحبیر میں رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ اظہار حمدردی دکھانے کے لیے ایسرین اکبال صاحب کے گھر گئی ہیں لیکن جو میری اپنی ایک تجزیہ ہے جو میری اپنی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نویل صاحبہ کو پچھلے دنوں اجلاس پر ہوا ہے پارلیمانی کومیٹی کا قومی اسمبلی میں تو اس میں بھی جو ہم وہاں پر قومی اسمبلی میں موجود تھے تو وہاں پر بھی کافی گرمہ گرمی ہوئی ہے آپ اس میں میاں جویل لطیف صاحب آپ نے دیکھ سنا آپ نے دیکھا پھر پیر صاحب شاہ صاحب ہیں ان میں پھر باقی جو انہیں کے کچھ اراکین تھے جن میں سے موسم رانجا بھی تھا جہاں کے طرح سرگودہ سے ہے تو وہ کافی ان میں گرمہ گرمی ہوئی تو انہوں نے بولا بھئی ہمیں لوگ پوچھتے ہیں آپ کیادت کدھر گئی ہے وہ بیانیاں جو تھا بورٹ کو عزت دیننے والا وہ کہاں چلا گیا تو اس کے بعد پھر یہ آنا پڑا خموشی جو ہے مریم صاحبہ کو توڑنی پڑی انہوں نے کہا جی میرے تو وہی بیانیاں جو پرانا ہمارا بیانیاں تھا بورٹ کو عزت دیننے والا لیکن اس مقصد میڈیا ٹاک انہوں نے کی ہے شہد کران آباسی اور ایسے لئے اکبال صاحب کی جو گھر جا کے بیسیکلی اس میں یہی کلیر میسج تھا اپنے جو ورکر ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب جانا شروع ہو گیا انہوں کو آئیڈیا ہو گیا کہ جس طرح ایک بڑا پیارا شیر بھی ہے کہ آلہ کی عادت ملک سے بہر ہے کارکون آپے سے بہر تو وہ بہت ٹھیک ہے کہ جو کارکونان ہے ظاہر ہے انہوں کو جب آگے نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے جس طرح کی جو وہ ان کی کرپشن وغیرہ بھی دن بہ دن ان کی کہانیاں داستانیں آ رہی ہیں سامنے جو انہوں نے کی ہیں تو کافی مایوسی ہے نون لیگ کے جو کیمپوں میں اور آنے والے دنوں میں جو ہمارے ذراعہ کہہ رہے ہیں کہ مزید جو ہیں خاص طور پر پنجاب میں اور بلدیتی الیکشن سے پہلے پہلے کافی تعداد میں نون لیگ کے ورکر اور ایمپیز جو ہیں وہ اور جو باقی سابق رہے ہیں ان کے ایم ایمپیز وغیرہ چیرمن وغیرہ رہے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے لگی ہے تو آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے مزید اس حوالے سے آپ کے ساتھ مزید جو خبریں وہ شیئر کریں گے تو تب تک کے لیے آپ کا مزبان ننطن نسیر بخاری سیرن پاکستان کے فرم سے آپ سے اجازہ چاہتا ہے اجازہ سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے آپ اس ویڈیو پہ لائکس اس کو کیجئے گا یہ ویڈیو کو اور کومنٹس کیجئے گا آپ یہ کومنٹس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آئی ڈیو ہو جاتا ہے اور آگے جو آنے والے دن ہیں جو آپ کیا اظہار اس حالے سے ہم خبر کی تاہ تک بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہمیں جو سنتے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھی سے اچھی جو ہے وہ جو خبر ہے اس کی تاہ تک اور اس کو تسلیق کی بغیر ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے چینل کی بھی یہ ہوتی ہے کہ ایسی خبر نہ لی جائے جو بعد میں غلط ثابت ہو تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے آپ ضرور دیکھی گا اب تک ہم انہیں خبر بھی پہنچیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ